بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت اہم خبریں عمران خان کے حق میں اب ہمائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں کل تک جن ججز نے عمران خان کے خلاف فیصلے دیئے تھے اب وہی عمران خان کے حق میں بول پڑے ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور ایک اہم ریمارکس اور اہم فیصلہ دیا گیا ہے جس کے بعد کپتان کی ایک بہت بڑی مصیبت اور پریشانی حل ہو گئی ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ دوسری جانب عمران خان کو پہلے دھمکیاں دی گئی کہ وہ ملک سے چلے جائیں اور اب یہ ترلے منتوں کے اوپر آ چکے ہیں کہ عمران خان ملک سے کسی طریقے سے باہر چلے جائیں ایسا کون کر رہا ہے اور آگے سے عمران خان کی جانب سے کیا جواب دیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی بتائیں کہ جبکہ پریکٹس اور پرسیجر بل کے حوالے سے پی ڈی ایم سرکار نے جو غیر قانونی اقدامات اٹھائے تھے وہ اب ان کے گلے کا بھندہ بننے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اہم ریمارکس دیے گئے ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ایک شخص کو توڑنے کے لیے ایک پورا نظام حرکت میں آ چکے امران خان پوری پاکستانی عوام کی زد بن چکے ہیں باوجود اس کے تمام حکومتی مشنری سابق پی ڈی ایم سرکار موجودہ نگران سیٹ اپ اور تمام کے تمام جو جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں وہ امران خان کو ڈی فیم کرنے کے لیے امران خان کو عوام کی نظروں سے گرانے کے لیے استعمال کیے گئے لیکن سب کچھ بے سود ثابت ہوا امران خان جن کے حق میں فیصلے بہت کم آئے اور دیکھا جائے تو پاکستانی عدلیہ جو ہے ان کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے جو پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو بند گلی میں دھکیلنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تو یہ تمام حربیں ناکام ہو چکے ہیں اور اب پتہ یہ چل چکا ہے کہ چاہے وہ میاں نواز شیف ہو چاہے وہ عاصف زرداری ہو چاہے پورے کھب پورا سسٹم ہو امران خان کی جو فیم ہے اس کو نہ تو کم کیا جا سکا ہے بلکہ دن بدن ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب جو انٹرناشنل سٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی میدان میں آنا پڑا ہے ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ امران خان سونے کوئی مسئلہ نہیں ہے امران خان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ تیہ کرنے کے لیے کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی اہم سماعت ہوئی جسٹس کازی فائزیسا کے لیے آتے ہی جو سب سے بڑا جو یہ کیس تھا پریکسس آنڈ پرسیجر ایکٹ اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پہلی جو اوپن لائف سماعت ہے وہ بھی پاکستان ٹیلویئن پر چلی اور اس میں جسٹس کازی فائزیسا نے فیصلہ جو ہے وہ پینڈنگ چھوڑا اور آج بھی کہا گیا کہ یہ ایک بل جو ہے وہ قانون بن چکا ہے لیکن جسٹس منیب اختر جو ہیں انہوں نے اس پورے کیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں اور انہوں نے جو ریمارکس دیئے وہ بڑے اہم ہیں ریمارکس یہ ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہمیں بتایا جائے جو اٹانے جنرل ہیں انہیں کہا گیا کہ پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا جو سرکار بیٹھی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے لیے یہ بل بنا سکتی اگر تو اس کا جواب نامے ہے تو پھر یہ والی قانون سازی کل عدم اور معاملہ ختم لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون سازی جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ان کے پاس پاور تھی تو پھر اس میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اور ثابت کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ناظرین دوسرے لفظوں میں جسٹس مولی وقتر نے بڑے ہی زبردست ریمارکس دیئے ہیں اور انہوں نے اس کیس کو بلکل بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا ہے دوسرے جانے میں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جسٹس گل حسن جو ہے گل حسن آرنج زیب انہوں نے بڑے اہم کل ریمارکس دیئے یہ ریمارکس جو ہیں وہ عمران خان کے لیے بڑے عام ہیں اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہو رہا ہے آپ دیکھیں چودری پرویز علائی جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں ان کو ایک کیس میں پکڑا جاتا ہے دوسرے کیس میں ان کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے یہاں سے ان کو پکڑا گیا گرفتار کیا گیا یہاں سے چھوڑ دیا گیا اب عمران خان ہے ان کو توشا خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ چھوڑا گیا لیکن ساتھ ہی انہیں جو ہے وہ سائفر کیس میں پکڑ لیا گیا تو یہ ایک ڈرامے بازی شروع کی گئی تھی تو جسٹس میاں گل حسن اور انجیب انہوں نے بڑے زبردست ریمارکس دیا انہوں نے کہا کہ کسی ملزم کی ایک کیس کے اندر گرفتاری باقی تمام کیسز کے اندر گرفتاری سمجھی جائے اور جوڈیشل ریمانٹ کے دوران بھی ان کی آپ جو ہے وہ تفتیش کر سکتے ہیں لہٰذا یہ جو غیر قانونی طور پر پولیس کی جانب سے ایک کیس میں جو ہے وہ زمانت ہوتی ہے تو دوسرے کیس میں گرفتاری کے لیے وہ آ جاتے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے تو دوسرے لفظوں میں عمران خان کے حق میں بیان دے کہ جسٹس گل حسن اور انجیب جو ہیں انہوں نے یہ راستے بند کر دیے ہیں کہ سائفر کیس کے اندر اگر عمران خان کی زمانت ہوتی ہے تو اس کے بعد اسے کسی دوسرے کیس کے اندر گرفتار نہیں کیا جا سکے گا ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان جو کہ اڈیالا جیل میں موجود ہیں اڈیالا جیل کے حوالے سے ہم نے آپ کو گزشتہ روز بتایا تھا کہ کافی تشویشنا خبریں ہیں عمران خان کو ایک بڑی تنگو تاریخ سیکوٹڑی میں رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا تو اس حوالے سے جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے انہوں نے بھی آواز بلند کی بشرا بی بی نے بھی گزشتہ روز جو ان کے وکیل ہیں خوشا صاحب ان کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ آ پاکستان اسلامباد ہائی کورٹ کا انہوں نے دروازہ کٹ کٹ آیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو زہر دیا جا سکتا ہے اور ان کو گھر کا کھانا جو ہے وہ کھانی کی پرمیشن دی جائے اس کے ساتھ ہی پہلے عمران خان کو دھمکیاں دی گئیں یہ اطلاعات تھی کہ آپ ملک سے چلے جائیں کسی بھی طریقے سے ہم آپ کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں آپ یہاں پہ نہ رہیں چلے جائیں آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کو مار دیا جائے گا اور اس کے بعد اب ترلے منتوں پہ کام آ گیا اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے عمران خان سے اور انہیں کہا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لئے ملک سے چلے جائیں تو واپس آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے اسی طرح وہ حال کر دیا جائے گا لیکن ناظرین عمران خان جو ہے انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا نہ ملک سے باہر جاؤں گا ان کے وکیل خوصہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا جینا مرنا ملک کے اندر ہے میں مروں گا بھی یہیں پہ جیوں گا بھی یہیں پہ ملک سے باہر میں کسی صورت کسی قیمت پر نہیں جاؤں گا میں پاکستانی عوام کے لئے کھڑا ہوں کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا تو ناظرین عمران خان کی اس بات کو تو یقینی طور پر ماننا چاہے گا ان کے دشمن بھی مانتے ہیں جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہتے ہیں عمران خان جو ہے ان کی سب سے بڑی بات جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ گیو اپ نہیں کرتے یہ ہینا پرویز بٹنے بھی اپنے ایک پوڈکاسٹ میں بٹھی ہوئی تھی منصور علی خان کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ جو لیڈرز کے اندر سب سے بڑی چیز مجھے عمران خان میں پسند ہے کہ وہ گیو اپ نہیں کرتے تو یہی ایک حوصلہ ہوتا ہے یہی ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ قوم کو ایک لیڈر سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے یہی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ قوم کو ایک چھتری تلہی کٹھا کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے تو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان ملک سے چلے جائیں اور میاں صاحب جو ہے انہیں کسی طریقے سے واپس لائے جائے لیکن میاں صاحب کی مقبولیت کے ریکارڈ آپ نے پہلے دیکھے یہاں پہ لاہور میں شادرہ میں جس کو میاں صاحب کہتے تھے کہ یہ نون لی کا گھڑ ہے لیکن اس گھڑ کے اندر ایک چھوٹی سی گلی کے اندر پہلے جلسہ پھر جلسی اور اب جو ہے وہ ٹی وی پر کہا جا رہا ہے ٹی وی والوں کو میسج بھیجے جا رہے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہے نہیں کہ یہ کارنر میٹنگ تھی تو کارنر میٹنگ کے اندر مریم نواز آئی بڑی وہ دلبرداشتہ بھی تھی بہت جلدی وہ چلی گئی اور جو سب سے ہم بات ہی وہ یہ تھی کہ مریم نواز ہیں اور اپنے گھڑ لاہور میں موجود ہیں اور جو سٹیج ہے وہاں پہ کوئی مین لیڈرشپ کا بندہ موجود نہیں ہے تو اس سے ایک تو یہ واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ مریم نواز ہیں نواز شیف کے ساتھ جو ہے وہ جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہیں شاید خاکان عباسی مفتاہ اسماعیل انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیئے کہ ملک کے اندر ایک اور سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ان کا بیانیاں وہ ٹوٹلی ان سے مختلف ہے وہ شروع سے بڑے واضح انداز میں کہہ رہے ہیں جس دن پی ڈی ایم کی سرکار ختم ہوئی ہے تو اس دن شاید خاکان عباسی نے پارلیمنٹ کے باہر کہا تھا صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہ شکر ہے کہ پاکستانی قوم کی ہم سے جان چھوٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پاکستانی عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا جی کہ اب ہم پاکستانی عوام کے پاس جانے کے لائک بھی نہیں ہیں کہ ہم کس مو سے ان سے جا کے ووٹ مانگیں گے تو اب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک پورا سسٹم ایک بندے کے خلاف بیانیاں بنانے میں نہ کام ہو چکا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ہم بیانیاں بنائیں تو بنائیں کیا جس سے ہم پاکستانی عوام کے اندر جا کر تھوڑا سا مقبول ہوں یا تھوڑے سی بوٹنگ حاصل کر سکیں ابھی بوٹنگ تو کیا لوگ جو ہے وہ وہاں پیانے کے لیے تیار نہیں پہلے بریانی ہوتی تھی کیمے والے نان ہوتے تھے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں نے کہا ون ٹو فائی موٹر سائیکل ہم دیں گے جو لوگ جلسے میں آئیں گے ان کے آئی ڈی کارڈز اور موبائل ایپس یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کبھی کسی لیڈرشپ میں ایسا ہوا ہے اب یہ آج اعلان کرنے کہ عمران خان جو ہے وہ اڈیالا جیل سے رہا ہو رہے ہیں اور وہ یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ عوام کا جمع غفیر کتنا ہوگا اور بغیر کسی کال کے آئے گا آپ کو یاد ہے جب عمران خان کو نکالا گیا تھا اقتدار سے بدخل کیا گیا تھا تو پوری پاکستانی قوم کسی بھی کال کے بغیر جو ہے وہ سڑکوں پہ آگئی تھی تو یہ ہوتا لیڈرشپ اور یہ ہوتا لیڈر لیڈر کی یہی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ میدان میں ڈٹا رہتا ہے اور اپنے جتنے بھی ان کے وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ مشہ لے راہ ہوتا ہے لیکن جو لوگ بھاگ جاتے ہیں تو قوم پھر ان کے ساتھ ایسے سلوک کرتی ہے جیسا اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ خوبارث